السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے پیارے بچوں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے آمین کہانی گرمے خوش آمدید جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی مزیدار قرآنی کہانیا جی آتے ہیں آج کی قرآنی کہانی کی جانب ہم سن رہے تھے سولوے سپارے میں سورہ تاہا میں جو اللہ تعالی نے ہمیں سنائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ہم نے سنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کے دربار سے اپنی جان بچانے کے لیے شہر سے باکھرے ہوئے تھے اور پھر شہر سے وہ کہاں پہنچے یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور وقت بس اتنا جان لیجیے کہ حضرت موسیٰ کوئی دس سال رہے مصر سے دور اس عرصے میں ان کے شادی بھی ہو گئی اور ان کے بچے بھی ہو گئے مگر انہیں اپنی وطن کی اپنے رشتہ داروں کی یاد بہت ستا رہی تھی اب وہ اپنی بیوے کے ہمراہ مصر کی طرف چل دئیے راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا ہے سورہ طاہہ میں اندھیری رات تھی سردی زادہ پر رہی تھی جانتے ہیں نا جب ہم مصر کی طرف جائیں وہاں پر عرب ممالک میں سہرہ ہوتا ہے بہت زیادہ اور جو سہرہ ہوتا ہے وہاں پہ دن میں بہت گرمی اور رات میں نہایت سردی ہوتی ہے گرم دن اور تھنڈی رات تو وہ سہرہ سے گزر رہے تھے اور رات کا وقت تھا تو بہت زیادہ سردی تھی راستے کا کوئی صحیح نشان نہیں تھا نشان نہ تھا کہ کدھر جائے کوئی اس زمانے میں سٹریٹ لائٹس یا کوئی بطیاں یا کوئی نشان تھوڑی لگے ہوتے تھے یکا یک آپ کو سامنے ایک پہاری پر آگ دکھائے دی آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو میں جاتا ہوں تھوڑی سی آگ لے آؤں گا اور اگر آگ کے پاس کوئی مل گیا تو شاید راستے کا بھی کوئی ہتا پتا چل جائے حضرت موسیٰ آگ لینے کی کوشش میں قدم برہا رہے تھے مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جس آگ کو وہ لینے کے لیے جا رہے ہیں وہاں انہیں آگ نہیں بلکہ کچھ اور ملنے والا ہے آگ سامنے نظر آ رہی تھی جو آپ اس کے قریب آنے لگے تو کسی نے آپ کا نام لے کر پکارا اے موسیٰ آپ چونک پرے اس بے جانی بھوجی جگہ یہ جاننے والا کون ہی کل آیا جو نام لے کر پکارا ہے ابھی آپ سوچ ہی رہے تھے کہ پھر آواز آئی اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں جوتے اتار ڈالو اس وقت تم توہ کی مقدس وادی میں کھرے ہو اور دیکھو میں نے تمہیں پیغمری کے لیے چن لیا ہے اب جو کچھ کہا جا رہا ہے اسے غور سے سنو حضرت موسیٰ سنتے جا رہے تھے اور انہیں آواز آتی جا رہی تھی میں ہی اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی علا نہیں لہٰذا صرف میری بندگی کرو میری یاد کے لیے نماز قائم کرو یقین رکھو کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا لیکن میں نے اس پر پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ کون کیسے کام کرتا ہے اور پھر ہر شخص کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دیا جائے اور دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اس دن کے آنے کا یقین نہیں رکھتے ہیں بلکہ اپنی ہی خواہشات پر چلتے ہیں وہ تمہیں میری اطاعت اور بندگی سے روک دے اگر تم نے ایسا کیا تو تم برباد ہو جاؤگے موسیٰ علیہ السلام خموش کھڑے اللہ تعالیٰ کا پیغام سن رہے تھے کہ اتنے میں ان سے پوچھا گیا موسیٰ یہ تمہارے دہنے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یہ میری لاتھی ہے اس پر میں ٹیک لگا لیتا ہوں اور اپنے بکریوں کے لیے پتے جار لیتا ہوں اور اس سے میرے اور بھی بہت سے کام نکلتے ہیں ارشاد ہوا اسے زمین پر ڈال دو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک سامپ ہے جو ادھر ادھر دو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر گبرا گئے پیٹ پھیر کر باغے ہی تھے کہ آواز آئی موسیٰ آگے بھر کر اسے پکڑ لو ڈرو مت تم بالکل محفوظ ہو دیکھو پھر اسے ویسا ہی کیا دیتے ہیں جیسی کہ وہ تھی ہمارے رسول تو ہمارے مقرب ہوا کرتے ہیں ڈرا نہیں کرتے موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی آگے بھر کر اسے پکڑ لیا اب سامپ کہا تھا وہی لاتھی موسیٰ علیہ السلام کی ہاتھ میں تھی اتنے میں پھر آواز آئی اپنے ہاتھ کو ذرا اپنی بغل میں تو رکھو یہ بالکل چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی بیماری کے یہ دوسری پہچان ہوئی اس بات کی کہ تم سچ مچ ہمارے رسول ہو یہ دونوں نشانیاں تمہاری رب کی طرف سے تمہیں اس لی دی جا رہی ہیں تاکہ تم فرعون اور اس کے سرداروں اس کی قوم کو دکھاؤ اور انہیں ہماری نافرمانی سے روکو یہ لوگ بڑے ہی سرکش اور نافرمان لوگ ہو گئے ہیں اور ابھی کیا ہے آگے چل کر ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہو گئے انسانوں میں سب سے اونچا درجہ جو کسی کو مل سکتا تھا وہ مل گیا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عزت بھی حاصل ہوئی اور نبوت کے ثبوت میں دو موجزے بھی موجزہ کیا ہوتا ہے ایسی چیز جو ایک عام انسان نہ کر سکے ایسا کام جو کوئی بھی ہمیں عام ہوتا وہاں دکھائیں نہ دے کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی لاتھی عسام بن جائے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے نبی ہی ایسا کر سکتے تھے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ فیرون کے پاس جاؤ اس نے بہت سر اٹھایا ہے اس کے درباری اس کی قوم سب حد سے گزر گئے ہیں انہوں نے انتہائی ظلم پر کمر باندھی ہے ان سے کہو کہ کیا تمہیں اللہ کا ڈھر نہیں اور فیرون سے کہو کہ کیا تم چاہتا ہے کہ تیری زندگی ایک پاک زندگی ہو جائے کیا میں تمہیں زندگی کا وہ راستہ بتاؤں جو میرے آقا اور مالک کو پسند ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کو سنا تو کام اٹھے کتنی بڑی زمدہ داری ان پر ڈالی جا رہی تھی وہی فیرون جو ملک مصر کا تنہا مالک تھا جس کی قوت اور طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا جس کی ساری قوم اس کے پندے میں بھسی تھی جو اس کے اشاروں پر ناچتی تھی انسانی طاقت اور حکومت کی جو اونچی سے اونچی صورت ہو سکتی تھی وہ فیرون کو حاصل تھی ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہا جن کا کوئی ساتھی نہیں حکومت اور دولت تو بڑی چیز ہے ان کے پاس تو جانوروں کے سوا زندگی گزارنے کا بھی کوئی سامان نہیں تھا مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ حکم انہیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جو اس کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور مددگار ہیں جس کی مدد کے لئے اللہ تعالیٰ حد موجود ہو اس کو کسی اور کی کیا ضرورت لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی مدد کے لئے اپنے مالک کے آگے ہاتھ پھیلائے اور جب مدد کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ میرے سینے کو کھول دے دعوت کی راہ میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی حمد عطا فرما میرے کام کو احسان کر دے میری زبان کو اس قابل بنا دے کے تیرے فرمان کو اس طرح بیان کر سکوں کہ بات لوگوں کے دل میں اتر جائے اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی حارون کو میرا وزیر بنا دیں ان کی وجہ سے میری ڈہارس بنیں گی مجھے سہارا ملے گا وہ میرا ہاتھ بٹائیں گے میں جو کچھ کہوں گا اس کی تصدیق کریں گے اور یوں بھی وہ مجھ سے بہتر اور زوردار تقریر کر سکتے ہیں ہم دونوں مل کر اس خدمت کو انجام دیں گے آپ کی بات پھیلائیں گے آپ کے لئے ہر وقت سرگرم رہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی آواز آئی تمہاری درخواست منظور ہے ہم تمہارے بھائی کو تمہارا قوت بازو بنا دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے تم پر ان لوگوں کا کوئی قابو نہیں چلے گا تم دونوں اور وہ تمام لوگ جو تمہارا ساتھ دیں گے وہ جیت جائیں گے اور غالب رہیں گے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا حضرت موسیٰ اپنے بھائی کے ساتھ فیرون کے دربار میں گئے؟ فیرون نے انہوں دیکھ کر کیا کہا؟ یہ انشاءاللہ ہم سنیں گے اگلی قسط میں آج کے لئے اتنا ہی پھر آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا